شہریوں کی سیوریج کے مسائل سے جان نہ چھوٹی جوڑا پلکی ابراہیم کولونی گندگی کے ڈھیر میں بدل گئی گلیوں اور بازاروں میں گٹروں کا پانی جمع تافن پھیلنے لگا گندگی کے باعث مکین بیماریوں کا شکار ہونے لگے اہل علاقہ سیوریج کا نظام درست نہ کرنے پر واسا کے خلاف پھٹ پڑے بولے کئی پر شکایات درج کرائیں مگر سنوائی نہیں ہو رہی کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس ادھر ہمارے علاقے میں صرف ایک چودری صاحب آئے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا میں کیا کروں نازم صاحب جو ہمارے ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں آئے کس کے پاس جائیں ہیں علاقہ ہمارا جو وہ ڈوب رہا ہے سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے ایک فرمالٹی تھی وہ جو پوری کر چکے ہیں لیکن لوگ اتنی مشکلات بلکہ ان کے بننے کے بعد ساتھ گھٹروں کے بننے کے بعد اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مکینوں کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لے وہاں احتجاز کا سلسلہ شروع کر دیں گے کیامرمین ارسلان کے ساتھ نتاشا رحمان لاہورنیو